مزرت عبداللہ بن عطیق مزرت عبداللہ بن عطیق کہتے ہیں جا کے حضور کے سامنے میں نے اپنی ٹانک کو رکھا نبی پاک نے اس پہ دست کرم پھیرا میرے رب نے شفاہ عطا کر دی حیرت عسید ابن عدیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ساری عورتیں مجھے کالا کہتی تھی میرا رنگ کالا بھولے آدمی تے سیدھے سادے جا کے دروازہ رسول پہ کہنے لگے حضور عورتیں کالا کالا کہتی ملے کے بچے تنگ کرتے ہیں کرم نوازی کریں میرے رسول پاک نے دست مبارک ف عذاب میں بلند کیا فرماتے ہیں جہاں عادتاً با لگتے ہیں وہاں سے حضور نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور میری داڑی مبارک تک ہاتھ پھیرا اور پھر جو بھی کہتا تھا سبحان اللہ ہی کہتا تھا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا جس پر پڑی نظر اسے بھی نوری کر دیا اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت وجود اطحر میرے نبی پاک کو عطا کیا اور برکت والا وجود یہ تو ہیں حضور کے وجود نور کی برکتیں آج کس چیز کی برکت ہوگی آج ہمارے گھروں میں ذکر رسول کی برکت ہوگی ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی آزم پاکستان اور یہ آلہ عزت بریلوی کے خلیفہ تھے اور یہ اہل سنت میں مواحد اور خوبصورت اصطی تھی کہ جن پر سارے علماء بڑی آسانی سے گردن رکھ دیتے ہیں جو کہتے تھے سید صاحب جو کہہ دیں گے وہ عرف آخر ہے سب مانتے تھے آپ کو بتو ہے جب انسان کی آخری عمر آتی ہے تو پھر وہ وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جس کی آخرت کی منازل آسان ہو تو سید صاحب آخری عمر مبارک میں ایک کتاب ہے شاہ عبدالعق صاحب موجزہ دیلوی کی مدارج النبوہ اس میں حضور کے موجزات لکھیں نبی پاک کی شانے لکھیں آخری عمر مبارک تھی وہ چار پھائی پہ لیٹے رہتے تھے صاحب فراش تھے علیل تھے تو وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھے نہ وہ نبی پاک کے موجزات سناو اس سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے وہ کتاب لے ہو مدارج النبوہ میرے پاس بیٹھ کے پڑھو تم جب حضور کے موجزات کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالی میرے دل کو سکون عطا کرتا ہے تو یہ حضور کے فضائل خسائل شمائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا حضور کے اکرام کا موجزات کا تذکرہ یہ مومن کے دل کا قرار ہے جب ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے ان تذکار کو چھیڑتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے حال پر بڑی رحمت فرماتا ہے ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا تنہا ذکر کرتے پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک تو انفرادی ذکر پھر جو مجالس سے ذکر ہیں محافلے ذکر ہیں ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے پھر اللہ کا فضل رکھیں جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں رب کریم کا ذکر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماع تھے جن کی عظمت عزت رفت بیان کی فرمائے اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو صورتوں کے فضائل بیان کی ہمارے ہاں اکثر ہی میں نے دیکھا ہے کہ بعض وائزین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات زائع نہ کر دینا میرا جملہ زائع نہ کر دینا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمائی ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا اس بندے نے توجہ نہیں کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ ہے اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے تو یہ اذکار کے جو فضائل قضور نے بیان کیے تو کیا ماہ صلی اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں کو یہ ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا بڑے سیانے لوگ تھے جو دل بھلے تھے کہنے لگے نہیں رب کریم ہی ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آکے تڑپ جاتا ہے مولا میں جاؤں کدھر تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تُو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت اس کا کرم اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالی کے حاضر و ناظر ہونے پر این الیکین اکل یقین حاصل کریں برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے ہیں غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے کبھی نہیں غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے یہ بہت بڑے لفظ ہیں فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا ہم نے دوست بنایا نا غاؤس پاک جلانی کو ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علیہ جویری سے ہماری نسبت ہے نا مہینو دین اجبیری سے ہمارا تعلق ہے نا بہاو دین زکریہ ملتانی سے ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفیسانی سے ہم ماننے والے ہیں نا حضرت بریلوی کے ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے ان سے تعلق جڑے ہیں نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ مطراندی بدھیری ہے آج سکھ مطراندی سکھ کہتے ہیں اڑی کو مطر کہتے ہیں مابوب کو آج سکھ مطراندی بدھیری ہے اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں مٹ شوک چنگیری ہے آج نینہ لانیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے کہتے ہیں سکھ مطراندی بدھیری ہے یعنی اداس ہو پھر غزور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں آج مالا کا ماں آخسانہ کا ماں آکمالا کا اور پھر فوراں کہنے لگے اوہ کتھے مہرِ علی اوہ کتھے مہرِ علی کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا اب ایک ہو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں بلغل غلا بے کمائے کشفت دجا بے اور میرے آل حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں غافل آدمی کی علامت ہے برو لوگوں کی صحبت میں خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی اداوت پیدا ہو خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شاہ پیدا ہو خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امامِ حسین ابنِ علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا بچنا خبردار اس سے بچنا جو حضور کے سیابہ کے بارے میں بات کرے بچنا بچنا اس سے یہ سیدنا ابو بکرِ صدیق کے بارے میں دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں بھلا کیا کار نبی پاک حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا مالک تو ہی بدل آتا فرما ایک ہاتھ میں جنابِ صدیق کا ہاتھ پکڑا ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور مسجد نبی سے باہر آ رہے ہیں دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا کیا شان ہے کیا مقدر ہے تو حضور علیہ السلام روک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ایک میں عمر کو پکڑا ہے فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھولے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا اس طرح میدانِ مارکشر میں ہمیں آؤں گا خبردار حضور اے وفاداروں کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا بڑا عجیب دور آیا ہے ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اپنا مو تو دیکھ اپنی حسیت دیکھ اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے تو بچنا ایسے لوگوں سے پریز کرنا خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا عقیدہ ستھرا رکھنا صاف رہنا بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امید لم بھی لگا لیتا ہے جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے گھر بھی ہوتا ہے اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے یہاں بھی گار وہاں بھی گار یہ سہر یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیشے نظر نہیں ہوتا لمبی امیدیں حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں جو ڈھار آتا ہے ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے اور ایک کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے اتنے سال جینا ہے اتنے سو سال جینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے وہ بری نہیں لیکن تیاری رکھیں تیاری رکھیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ہستے زیادہ ہیں فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا حضرت اقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان کابو میں رکھو دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو فضول نہ نکلو گرز اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو کسرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ بندے کو غافل کرتا ہے دل کو سخت کرتا ہے یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں آپ کے ذمہ میرے ذمہ جو حقوق و لباد ہے ان کا پتہ کریں جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں ہم انسان ہیں کتانیاں تو رہ جائیں گی لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا ایک بات اور کرنی ہے ایک تو میں نے ارز کیا غفلت کو توڑنا ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے پھر قرآن حکیم نے سورہ بکرہ میں کہا فستابق الخیرات یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو جلدی جلدی نیکیاں کرو فٹا فٹ دھیر نہ کرو فٹا فٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ یعنی تال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں کل کریں گے پرسوں کریں گے عمرہ کر رہا ہے پھر نیکی ہیں حج کر رہا ہیں پھر نیکی ہیں بچے بیالوں پھر میں نیک ہوں یہ تھوڑا سا یہ کام تال مٹفست ابھی کل خیرات نیکیوں کی طرف دوڑو جلدی کرو